ہلا دوستوں گوڈ مارننگ کیسے ہیں سب میں آشا کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت اچھے ہوں گے ہائپی ہوں گے ہیلڈی ہوں گے اور مزے میں ہوں گے میں ممتہ آپ سبھی لوگوں کا ایک پار پھر سے بہت بہت ساگت کرتی ہوں اپنے چینل ممتہ فیملی بلاغ میں اور اپنے ڈیلی کے روٹین میں اور آپ کو میرے چینل پر دیکھنے کو ملیں گے میڈل ساز فیملی کے بلاغ اور آج میں نے اپنے بلاغ کی شروعات دوستوں کری ہے وہی صبح کے ساتھ بجے سے تو یہاں پر ہماری جو صبح کی چائے ہے وہ ہو چکی ہے اس کے بعد میں لگ گئی ہوں صفائی میں اور یہ دیکھیں یہ لے کر کیا ہیں بسکٹ تو باہر دو ڈوگ انہوں نے جو ہے ہلا کر کے رکھی ہیں تو صبح ان کو باسی روٹی جو رات کی رکھی ہوتی ہے بچ جاتی ہے وہ صبح دیتی ہوں لیکن کئی بات جس دن نہیں ہوتی ہے اس دن یہ جو ہے بسکٹ لے کر کھلاتے ہیں تو جب بھی لیتے ہیں تو ڈوگو کے لیے بھی لے کر آتے ہیں میں جو ہے منع کرتی ہوں کہ یہ بسکٹ مت کھلا کرو میٹھے ہوتے ہیں تو پھر نقصان کرتے ہیں کتوں کو لیکن کئی بات جو روٹی ختم ہو جاتے ہیں تب یہ جو ہے کھلا دیتے ہیں تو ابھی جو ہے ڈوگو کو بسکٹ کھلا کر کے چلے گئے ہیں اور گیلری میں میں نے جھاڑو لگائی پھر اس کے بعد آ گئی ہوں اندر تو اندر جو ہے ابھی بستر وغیرہ سب کچھ پڑا ہے ویسے ہی تو اب جو ہے سب سے پہلے یہاں پر بستر رکھوں گی اور ہمارے ادھر یوپی میں ابھی ہو گئے ہوں گے دس بارہ دن اتنی زیادہ تھنڈ ہو رہی ہے دھوپ جو ہے بلکل نہیں نکل رہی ہے ایک دو دن ابھی ہو گئے ہیں پیچھے ہاں ایک دو دن سے مطلب بہت ہلکی سی نکل رہی ہے وہی دوپہر کے بعد نکلتی ہے بارہ ایک بجے کے بعد تو اس دھوپ کا بھی کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے بلکل بھی نہ ہی کپڑے سوپتے ہیں نہ ہی اٹھ بیٹھ ملتا ہے دھوپ میں کیونکہ ہوا اتنی تیج چلتی ہے اور ساف سفائی جو ہے تھنڈ میں تو ویسے بھی دیکھو گھر کے کام بہت مسکل سے ہوتے ہیں ہاؤس وائب بھی ایک انسان ہے ان کو بھی تھنڈ لگتی ہے اور ہاتھ پیر کچن کا کام کرتے کرتے ہی ہاتھ پیر اتنی زیادہ سن پڑ جاتے ہیں جنڈ میں بہت جاگت جاتی ہے تو فر بھی سفائی تو دیکھو کرنی ہی کی اور جب تک ہم اپنے گھر کی ساف سفائی نہیں کرتے ہیں گھر بھی دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا ہے جنڈوں کی دیکھو عادت پڑتی ہے ساف سفائی کرنے کی مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کو اچھا لگتا ہوگا اپنا گندہ گندہ گھر اور میری بھی عادت ہے ساف سفائی کی جو ہے کیڑا کہہ سکتے ہو ساف سفائی کا جو ہے جہاں دیسٹنگ وغیرہ جب تک ہوتی نہیں ہے گھر میں تب تک مجھے نہیں اچھا لگتا ہے تو کوئی بھی موسم ہو یہ سارے کام تو چلتے ہی رہتے ہیں اور آج جو ہے مجھے کہیں جانا ہے تو میں نے سوچا کہ چلو جو ہے فٹا پڑ پہلے اٹھ کے گھر کی سفائی کرتی ہوں گھر جب ساف سترا ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں باہر جانے میں بھی ہمارا من لگتا ہے جو ایک طریقے سے چنتہ کتم ہو جاتی ہے کہ چلو گھر ساف سترا ہے کہیں پر بھی جو ہے اچھے سے تیار ہو کے جاؤ تو آج مجھے جانا ہے برڈے میں وہاں بھی جاؤں گی سام کو اور اس سے پہلے یہاں پر آج میں نے جو ہے اپنے گھر کی خوب اچھے سے ساری جو ہے سفائی کر دیئے ڈسٹنگ وغیرہ اور آج گھر میں جتنے بھی دروازے ہیں نیچے کے پورسن میں چار دروازے ہیں مطلب میرے کمرے کا کچن کا پاپا جی کے کمرے کا اور مین گیٹ سے پہلے جو ایک گیٹ ہے تو چاروں دروازے خوب اچھے سے پہنچتی ہیں پہلے جو ہے فریج وغیرہ ساپ کیا پھر اسی کپڑے کو دھول کر کے نیچوڑ کے خوب اچھے سے چاروں دروازے یہاں پر پہنچتی ہیں جب دروازے وغیرہ ساپ ہو جاتے ہیں تو یہ بھی جو ہے تھوڑا سائن کرنے لگتے ہیں تھوڑی ان میں چمکا جاتی ہے تو تھوڑا اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں ویسے تو جو ہے دھول مٹی بھی پڑتی ہے ساتھ میں ہاتھوں کی نسان بھی لگ جاتے ہیں تو گندے ہو جاتے ہیں تو ہفتے دس دن میں اگر ان کی صفائی ہو جاتی ہے تو یہ بھی جو ہے ساف ستھرے ہو جاتے ہیں اور میرے یہاں پر یہ جو گیلری میں مین گیٹ کے بعد جو دوسرا دروازہ ہے تو یہاں پر میں نے ڈال رکھے ہیں پردے تو پردے بھی وائٹ کلر کے ہیں اور یہاں پر جو ہے پاس میں ہی میرا واس ویسن ہے تو گھر میں کچھ لوگ کی عادت ہوتی ہے مجھے لگتا ہے جس گھر میں جنٹس اور بچوں کی عادت ہوتی ہے پردے میں ہاتھ پوچھنے کی تو اس گھر کے پردوں کی حالت تو ایسے بھی مطلب خرابی رہتی ہے میرے گھر میں جیسے ہی واس ویسن میں ہاتھ دھوتے ہیں تورنت جو ہے پردے میں پہنچ دیتے ہیں بھلے ہی سامنے تولیا ٹنگا ہو لیکن پھر بھی اور یہ دیکھو عادت مجھے لگتا ہے نورمل ہر جو ہے middle class family میں ہوتی ہوتی ہے اس کا سامنا تو ہم ہاؤس وائب کو کرنا پڑتا ہے لیکن کیا کریں بھلے ہی ہم تولیا سامنے رکھ دیں لیکن ان کی habit جو پڑ جاتی ہے اس کو ہم چاہ کر بھی نہیں چھڑا سکتے ہیں تو میرے گھر میں بھی بچوں کی عادت ہے ویسے ہی جیسے سنگھ کے پاس ہاتھ دھوتے ہیں تو فٹ سے پردے میں پوچھ دیتے ہیں تو یہ پردے بھی گندے ہو رکھے ہیں لیکن ابھی جو ہے نہیں دھولوں گی سردیاں بہت ہے ساتھ میں دھوپ بھی نہیں نکلتی ہے اور ویسے بھی جو ہے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں سردیوں میں اور ابھی دسٹنگ کرنے کے بعد یہاں پر پوچھا بھی لگا دیا ہے اور صبح کے جو تھوڑے بہت برطن پڑے ہیں سنگھ میں چائے کے تو وہ سارے میں نے یہاں پر دھول دیا ہیں اور کچن کے باہر دیکھ سکتے ہوں گے ہمارا ڈگو تو ڈگو جو ہے صبح اٹھتا ہے پانچ بجے پھر جو ہے کھلتا کھالتا ہے پھر جو ہے بعد میں تھک کر کے نو دس بجے کے بعد جو ہے آرام سے سو جاتا ہے تو وہ سو رہا ہے اور ابھی میں آ چکی ہوں نہاں کر کے تو نہانی کے بعد سب سے پہلے جو ہے تھوڑا بہت جو ہے بالوال باندھ لیے ہیں اس کے بعد سندور بندی لگا لیا ہے تھوڑی سی سکن کیئر کر لی ہے ویسین بغیرہ لگا لیا ہے تاکہ اپنے بھی جو ہے ہاتھ پیر تھوڑا صحیح سلامت ہو جائے کھنڈے پانی میں کام کر کر کہ جو ہے ہاتھ پیروں کی حالت بھی خراب ہو جاتی ہے سردیوں میں اور ابھی جو ہے آ چکی ہوں مندر میں اور آج اپنے جو ہے کانا جی کا پھر سے سنان کر آ رہی ہوں ہلکا جو ہے پانی گرم کر لیا ہے گنگونا پانی اور پھر ان کو بھی جو ہے سنان کرا دیا ہے ابھی جو ہے چار پانچ دن ہو گئے تو میں نے کروایا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ چلو ان کی بھی جو ہے وستر بدل دوں چوتھے پانچ دن چینج کر دیتی ہوں اور مندر صاحب کیا ہے پھر یہاں پہ جو ہے کانا جی کا سنان کرا کے پھر دیا باتی کر دی ہے اور صبح صبح بس دو منٹ دینے ہوتے ہیں زیادہ نہیں اور بس انہی دو منٹ میں ہمارا جو پورا دن ہے وہ دن بن جاتا ہے پورا دن بس یہ کہلو کہ جو ہے من میں بہت اچھی فیلنگ آتی ہے پوزیٹیو سی سوچا جاتی ہے اور من اندر سے سچ میں بہت خوش ہو جاتا ہے تو آپ لوگ بھی جو ہے کانا جی کے درسن کر لیجیے اور صبح صبح جو ہے بھگوان جی کے درسن بہت اچھے ہوتے ہیں پورا دن جو ہے ہمارا اچھا بیٹا ہے اور ابھی جو ہے آ گئی ہوں کچن میں تو دوپہر کی سبجی بن رہی ہے اور دوپہر کی سبجی میں نہیں بنا رہی ہوں دوپہر کی سبجی ہماری بٹیارانی بنا رہی ہیں جانو تو جانو ابھی سوکے اٹھ کے آئی ہے اس کو چائے وغیرہ پینی تھی تو چائے پی ہے اس نے پھر اس کے بعد میں جا رہی تھی سبجی میں تڑکہ لگانے کے لیے تو اس نے بولا کہ چلو آج میں چھوکتی ہوں سبجی ویسے تو بناتی نہیں ہے بہت کم بناتی ہے لیکن پھر آج اس کا من کر گیا تو میں نے کہا چلو تم چھوکتو سبجی اور دیکھو صحیح سے مطلب چلا بھی نہیں پا رہی ہے لیکن جب بچے کہتے ہیں کہ چلو تھوڑا بہت اسی بارے سیکھ بھی لیتے ہیں تو سبجی اس نے بنای ہے اس کے بعد میں یہاں پر روٹیاں بنا رہی ہوں اور ہمارا جو دوپہر کا کھانا ہے وہ بھی فٹا فٹ بن گیا ہے مجھے جانا تھا اس بجے سے میں نے صبح پراتھے وغیرہ آج کچھ نہیں بنایا سیدھے کھانا ہی بنا دیا ہے اور کھانا بننے کے بعد جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے کھانا بنانا تو سچ میں جو ہے مشکل نہیں لگتا ہے مشکل لگتی ہے بعد کی ساف سفائی تو ابھی جو ہے فٹا فٹ جیسے کھانا بنا ویسے ہی میں نے سب کچھ کھالی کر کے برتن وغیرہ اور برتن دل دیئے ہیں یہاں پر پورا جو کچن کاؤنٹر ہے ساف کیا ہے اور نیچے میں سلینڈر پہنچ رہی تھی تھوڑا سا سلینڈر بھی ساف کر دیا ہے اور ابھی ہو رہا ہے سام کا ٹائم بج رہے ہیں چار تو یہاں پر تیار ہو گئی ہوں اور تیار میں بھی تیار ہو گئی ہوں ساتھ میں جانو بھی تیار ہو رہی ہیں تو ہم دونوں لوگ جا رہے ہیں آج برڈے میں مائکے میں جنم دن ہے بھتیجے کا اور یہاں پر ماں بیٹی میں بحث چل رہی ہے بحث نہیں مطلب ایک جو باتیں ہوتی ہیں تیج اس طریقے سے بحث والی بس وہی باتیں ہو رہی ہیں اور جو ہے بس تیار ہو چکے ہیں دونوں لوگ جا رہے ہیں برڈے میں میں جا رہی ہوں اپنے مائکے بھتیجے کا برڈے تو بس ابھی جو ہے سام ہو گئی ہے سام کے بچ گئے ہوں گے چار ساڑے چار ہیں کٹا بجہ دیکھا ساڑے چار ہوں گے چار ہو یا ساڑے چار تو بس جا رہے ہیں دونوں لوگ اور آپ لوگ بھی چلیے چلو دیکھ کے چلتی ہوں آج آپ لوگوں کو مائکے گھومے گھومے کراتی ہوں تو یہاں پر ابھی جو ہے مائکے جا رہی ہوں اور سام کا ٹائم ہے بچ چکے ہیں وہی ساڑے چار کے بعد کا ٹائم ہے دوب دیکھ سکتے ہیں بہت ہلکی نکلتی ہے دوپہر کے بعد نکلتی ہے لیکن اتنی ہلکی دوب نکلتی ہے بلکل بھی جو پتا نہیں چلتا ہے اور ابھی آگئی ہوں مائکے تو مائکے آنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں اور بلکل سام ہو گئی ہے پانچ بچ گئے ہیں اور جب ہی میں آتی ہوں تو یہ دیکھئے میری اممہ جی یہ دیکھئے ہلوائی یہ ہے تمپریلی ہلوائی جس کا جب بلکل کرے وہ بلا لیتا ہے یہ خود کی سادھی میں بھی ہلوائی بنے گا یہ ہے پیمز بلوک ہے ریا سریا بلوک ریا سریا بلوک میری ممی جی نے یہ پہ گیل دی میں چولہ رکھا ہے اور یہ سردی کی سب سے بڑی موج ہوتی ہے چولے کے پاس کھانا بنانے کی یہ موج ہماری بھاوی اٹھا رہی ہے سردی بھائی آگ مل جائے چولہ مل جائے بس گھوز کے بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ ہم بھی چولے پاس چلو ہم بھی بیٹھ بھائی دیکھو گرم گرم پوڑی بن رہی آپ لوگ جائیے گا پوڑی کھا کھا جائیے گا چپل پہنے چپل نکال چپل نکال دی چپل نکال دی پوڑی بن رہی پوڑی 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 آپ پتا چپل 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 پوڑی 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 بتائیے گا میری ممی ٹوپ ہے پہلے بچپن میں ممی نے ایسے ہم لوگوں کو ٹوپے پہنائے خوب بھائی کا کری گھنڈی لٹکتی تھی لال رنگ کے سفید رنگ کے میکس کر کے میں نے کو پہنے ایسے والے سکار یہ والے ممی ایسے ہی پہنتی ہے سکار خند میں کان نہیں جو ہے ہوا نہیں جاتی ہے پر مائی کے آ کر کے تھوڑا بہت دیکھو ہنسی مجاگ چلتا ہے اپنوں کی ٹانگ کی چاہی چلتی باتیں ہوتی ہیں اور یہ دیکھے دیکھیں یہاں پر جو ہے حال میں سامنے بچوں نے بلون لگا دیئے تھوڑا بہت سجادیا ہے اور یہ جوữa دانس کر رہی ہے جیوکا تو تو Everyday کی جو بڑی والی بٹیا ہے جیرکہ تو جیوکا کوئی دانس اتنا اچھا لگتا ہے اور ساتھ میں وہ کرتی بھی بہت اچھا ہے اور یہ دیکھو کبیتہ بھی آگئی تو کبیتہ بھی بہت اچھا جو ہے ویٹی دونوں بہتik بہت اچھا ڈانس کرتے ہیں لیکن ابھی یہاں پر جو ہے جیوی کا ہی ڈانس کر رہی ہے بعد میں سب نے کیا تھا جو ہے برڈے ہونے کے بعد لیکن ابھی جو ہے یہ بٹیا رانی اکیلے ہی فودک رہی ہیں بہت اچھا جو ہے ڈانس کرتی ہے کانا کا برڈے آج یہ ہے کانا تو کانا کی برڈے میں میں آئی ہوں کانا کو تو بہت لوگوں نے دیکھا بلوگ میں تو آج کانا کا برڈے دس جنوری ہے آج کانا دس جنوری کو بہت ہلو کرو دیکھو مہمان بھی آگیا ہاں یہ دیکھیں مہمان بھی آگیا کانا کی برڈے میں سارے مہمان آگیا ہاں 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 یہاں پر کانہ کا تلک تو کیک کٹنگ کا ٹائم ہو گیا ہے کانہ جا رہا ہے کیک کٹ کرنے تو سب سے پہلے میں نے اس کا ٹھیکہ کر دیا ہے اور ساتھ میں کھڑی ہے ہماری بٹیا رانی جیوکا یعنی کبیتہ کی بٹیا تو اس کو سوک ہے ویسے بھی برڈے کا کسی کا بھی برڈے ہو جیوکا جرور ساتھ میں کھڑی ہوتی ہے اور ابھی جو ہے جیوکا کی ممی تلک کر رہی ہے کانہ کا اور جیوکا کا بھی کر دیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے ممی کر رہی ہے ٹھیکہ کانہ کا اور یہ جو ہے یہ ہے جیوکا کی دادی تو دادی نے بھی تلک کیا ہے دادی بھی آئی ہے اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے ٹھیکہ کر رہی ہے ہماری بابی جی یعنی کی چھوٹا ڈان ہم نے بابی کے نام رکھے ہیں ایسا نہیں ہے ہم نے بابی کے رکھے ہیں بابی نے بھی ہم سب کی چنچن کے الگ الگ نام رکھے ہیں تو ہم لوگوں نے بھی رکھ دیا بابی کا نام جو ہے چھوٹا ڈون تو یہاں پہ دیکھیں بھائی بھابی نے تیلک کر دیا ہے ایسے بھابی کو کچھ بھی بولو مطلب برا نہیں مانتی ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کانہ نے کےک کٹ کیا ہے تو کےک جو ہے ترنت جیسے فریس بنوا کے لائے تھے اور اتنی زیادہ سردی ہے لیکن پھر بھی سردی میں یہ پورا میلٹ ہو گیا تھا کیونکہ اس میں جو ہے برڈ نہیں تھی پیور جو ہے کریم کا بنا ہے تو پورا جو ہے میلٹ ہو گیا تھا رکھے رکھے اور بلکل سام میں لائی تھی جب میں گئی تھی تو اس کے جو ہے تھوڑی دیر بعد لے کے آئی تھی کبھی تا قریب جو ہے دو ڈھائیں گھنٹے ہی رکھا رہا اور بلکل میلٹ ہو گیا ہے تو ابھی جو ہے کےک کٹ گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں بچے کھیل رہے ہیں اور اب جو ہے سب لوگ کھانا پینا کھا رہے ہیں اور ابھی جو ہے دوستے اس والے بلوگ کا یہیں پر اینڈ کرتی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ جائے سبھی لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو ویڈیو کا بھی ان کرتی ہوں اس کے ساتھ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے بھبا